جی بلکل ایسی دیکھیں دو باتیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ اس کی حکمت عملی کون بنا رہا ہے وہ تو بہت واضح ہے جب سے دوہزار تیرہ جون میں جب یہ برسر اقتدار آئے تھے اس کے بعد سے مریم صفدر صاحبہ نے رفتہ رفتہ کافی معاملات ہاتھ میں لے لیے تھے اور خاص طور پر جو میڈیا کیمپین تھی کہ کس طرح ذرہ ابلاغ کو استعمال کیا جائے اس کے لیے تو باقاعدہ مریم صاحبہ وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھ کے اور منتخب نمائندوں کے ساتھ وزراء کے ساتھ ہر روز ایک دربار سے لگتا تھا اور وہاں پہ یہ فیصلے ہوتے تھے کہ آج کس کو کیا کہنا ہے کس نے بلکہ وہ باقاعدہ اس وقت بھی جو سرکاری افسران ہیں ان کو میسج جاتا تھا کہ فلان کے حوالے سے یہ بیان چپوا دیں فلان کے حوالے سے ٹوٹر پہ یہ چیز ڈال دیں اس وقت سلام اشورہ بھی ہوتا تھا مجھے بھی ایک دفعہ اسی قسم کی ایک میٹنگ میں بلائے گیا تھا تو میں اس وقت بڑا حیران ہوا تھا کہ یہ ایک غیر منتخب حیثیت میں باقاعدہ کیابنٹ کی ایک میٹنگ کے طور پہ ہم نے ان دنوں یہ کوشش کر رہے تھے کہ فوجی عدالتوں کے لیے جو سوکال انٹیلیکچولز ہیں لکھنے لکھانے والے ان کی حمایت حاصل کرے تو مجھ سے بھی انہوں نے اس وقت یہی پوچھا تو یہ اس وقت سے سٹریٹیجی بنیادی طور پہ مریم صاحبہ ہی چلا رہے ہیں کیونکہ انہیں نواز شریف صاحب دیکھنا چاہ رہے تھے ایک مستقبل کے وزیر آزم کے طور پہ دوسری بات جو آپ نے ان کے ارکان اسیملی کی تو دیکھیں ہمیں بہت ایک کھل کے بات کرنی چاہیے کہ بنیادی طور پہ اکثر سیاستدانوں کے لیے پارلیمنٹ کے اندر آنا ایک بزنس ہے ایک کاروبار کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں اور کوئی بھی کاروباری اپنے موجودہ اور مستقبل کے امکانات کو غیر ضروری مہازارائی کے ذریعے خراب نہیں کرنا چاہتا تو ان کے ٹھیک ہے کچھ ان کے بہت قریبی لوگ ہیں وہ ان کے ارگرد رہتے ہیں آپ کو ہر جگہ نظر بھی آتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے وفادار ساتھی بلکل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے چاہیے جو نظریاتی بنیادوں پہ ان رہنماؤں کی پارٹی کی حمایت کرتے ہیں وہ مشکل حالات میں بھی اور بڑی قابل ستائش بات ہے لیکن اکثریت جو ہوتی ہے وہ چاہے صوبائی اسمبلی میں ہو چاہے قومی اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو ان کو وہ براہ راست مہازارائی کسی بھی دوسری جماعت سے یا دوسری کسی دوسری ریاستی ادارے سے نہیں چاہتے ہیں اس لیے جو موجودہ حالات ابھی آج کی خاص طور پر پریس کانفرنس سے مریم صاحبہ نے پیدا کیے ہیں اس کے نتیجے میں کافی سرے لوگ کو یہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ آیا انہوں نے چچا کے ساتھ رہنا ہے یا انہوں نے بھتیجی کے ساتھ رہنا ہے اور وہ ظاہر ہے نابتول کریں گے کہ کس کے ساتھ رہنے میں ان کا فائدہ ہے کس کے ساتھ رہنے میں ان کے کاروباری مفادات محفوظ رہیں گے موسیقی